اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم البزجو نامی حیوان کے متعلق کچھ بہت دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے سو لیٹس بیگن البزجو بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں یہ بکری کے بچے کی طرح ہوتا ہے اس کی جمع بس جان آتی ہے چنانچہ شاعر کہتا ہے ہماری پڑوسن ہلاک ہو گئی وہ گھٹیا خاندان کی تھی اور جب اسے بھوک لگتی تو وہ بکری یا بھیڑ کا بچہ کھا جاتی تھی حدیث شریف میں بھی مذکور ہے کہ دوزک سے ایک آدمی نکالا جائے گا جو بکری کے بچے کی ماند ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا وہ زلت کی وجہ سے بھیڑ کے بچے کی ماند ہوگا چنانچہ اسے اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالی اسے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں دیا اور تجھ پر رحمتیں نازل کی اور تجھ کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا اب بتا تُو کیا کر کے آیا ہے وہ آدمی عرض کرے گا اے پروردگار میں نے مال جمع کیا اور بڑھایا نیز اکثر مال چھوڑ کر آیا ہوں لہٰذا آپ مجھے دوبانہ دنیا میں بھیجئے میں مال لے کر آ جاؤں گا اللہ تعالی فرمائے گا اچھا جو تُو نے کر کے آگے بھیجا ہے وہ دکھا تو وہ آدمی ایسا نکلے گا کہ اس نے کوئی خیر کا کام آگے نہیں بھیجا ہوگا چنانچہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن لائے جائے گا وہ ذلت و حکارت سے بھیڑ کے بچے کی ماند ہوگا بس اللہ تعالی اس کے لئے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم میں بہترین تقسیم کرنے والا ہوں تم اپنے ان عامال کا جائزہ لو جو تم نے میرے لئے کیے ہیں میں تمہیں ان کا عجر دوں گا اور پھر ان عامال کو دیکھو جو تم نے میرے علاوہ دوسروں کے لئے کیے ہیں اس لئے کہ تمہیں انہی چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کے لئے تم نے کہا ہے البزد فارسی زبان کا لفظ تھا پھر بعد میں اسے عربی زبان میں شامل کر لیا گیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک دہاتی کو کعبے کے کسی پردے کے پاس یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا اے اللہ مجھے ابو خارجہ کی مثل موت عطا فرما اس دہاتی سے پوچھا گیا کہ ابو خارجہ کس حالت میں فوت ہوا تو اس نے جواب دیا کہ وہ ایک بھیڑ کا بچہ زبا کر کے کھا گیا برتن میں پانی پیا پھر دوب میں جا کر سو گیا چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سیراب ہو کر اور گرمی کی حالت میں ملاقات کی البزجو نامی حیوان کے متعلق امثال پہلے وقتوں میں اہل عرب میں یہ مثال کافی مشہور تھی فلاں بھیڑ کے بچے سے بھی زیادہ زلیل ہے اس لیے کہ بھیڑ کا بچہ بار برداری کرنے والے جانوروں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو بس اتنی تھی لاس ویڈیو میں ہم نے البخت نامی حیوان کے متعلق کچھ بہت دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کی تھی تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں ریکھی ہے تو ڈسکرپشن میں جا کر کہ یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اسے آسانے سے دیکھ سکتے ہیں آخر میں لائک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگا شیئر کریں اسے اپنے فرینڈز اور ریلیٹیفز کے ساتھ فائنلی تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ